اسلام علیکم سلمان ٹیٹس این فارمین ویلکم ویورز آج بات کریں گے جرمی شیفر کے ڈبل کوٹیڈ اور ٹرپل کوٹیڈ میں کیا فرق ہے درستہ یہ ڈبل کوٹیڈ اور ٹرپل کوٹیڈ یہ ہوتے ہیں نا ان کے کافی فر ہوتے ہیں بعض کا لانگ کوٹ بھی ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں جس طرح کا تیمپریچر ہے نا اس کے اندر ڈبل کوٹیڈ تک تو ٹھیک ہے ٹرپل کوٹیڈ ہوگے اور لانگ کوٹ ہوگے نا تو اس کے اندر گرمی ان کو پھر بہت لگتی ہے تو جب گرمی ان کو لگے گی تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے اب یہ ڈبل کوٹیڈی ہے آج کل جس طرح حبس ہے نا حبس کے زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس حبس کے اندر نا ان کو پھر زیادہ گرمی لگتی ہے تو ان کا ایون دن کھانا پینا بھی تھوڑا سا اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے عام روٹین ہوتا ہے تو کھانا پینا بھی کافی حد تک ان کا کام ہو گیا ہوگا ہے تو گرمی دور کرنے کے لیے نا ان کو آپ کوشی کریں کہ الیکٹرو لائٹس ہو جائے سے آور ایس ہے نمکول ہو گیا اس طرح چیزیں لازمان دیں اور نا دودھ لازمان دیں دودھ کے اندر تھوڑا سا اگر پانی ڈال دیں گے نا اس کی تو اس کے تصحیح ذرا تھنڈی ہو جائے گی تو ہم دودھ دیتے ہیں خالص اپنے گائیں وغیرہ کا فارم کا ہی دودھ دیتے ہیں تو جیسے میرے پچھلے ویڈیو میں بھی ہمیں دکھایا ہے ابھی کوئی خالص دودھ دیتے ہیں اس کو تو لیکن اس میں تھوڑا سا کچھی لسے جیسے کہتے ہیں نا وہ بنا کے دیتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے دیں تو وہ پلائیں لازمان تاکہ اندر سے اس کی گرمی ختم ہو اور نلائیں دن میں دو سے تین دفعہ نلائے ضرور دیں کیونکہ جب اس کو نلائے دیتے ہیں تب بھی اسی گرمی ختم ہوتی ہے تو پھر یہ کھائے گا پیے گا تو پھر جان بنے گی جرم شہفر کی تو بس یہ ایک مینہ ہے اس کی اندر یہ تھوڑا سی حفاظی تدبیر لازمان کرنی ہے تاکہ یہ گرمی سے بچے گرمی یہ لوگ بہت کرتے ہیں بس یہ ہے کہ یہ مینہ ہے اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور کوشی کریں کہ زمین جو سی نا وہ بلکل پکی نہ ہو جیسے گھاس فلی جگہ ہو جی تھوڑا سی مٹی ویرہ ہو جے نا تو وہ ذرا تھنڈی جگہ رہتی ہے وہ ان کے لئے بیسٹ رہے گی تو کوشی یہی کرنی ہے آپ نے کہ ذرا تھنڈی جگہ میں آپ نے ان کو رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس کو جو خوراک میں دے رہے ہیں تو وہ جو گھر کی بچی ہوتی ہیں ہڈیاں وغیرہ اس کے علاوہ جو چکن تھوڑا پوائل کر کے دے دیں اور اس کے علاوہ آپ نے جو دائیٹ دینے ہیں تو بزار کے ج ہوتی ہے اور وہ بھی بہتر تھوڑی بہت دے دیں زیادہ نہ دیں اور اس میں انڈا ایک بوائل کر کے لازمان ایک دے دیں کیونکہ اب یہ چھوٹا ہے تو اس کے لئے آپ ایک انڈا بوائل کر کے وہ دیں جب بڑا ہو جائے گا تب دو انڈے کر دیں آپ لیکن انڈے میں اس کو پروٹین گزائیت ساری مل جائے گی طاقت مل جائے گی پوری تو یہ ٹھیک رہے گے ابھی شام کا ٹائم میں ہم صبح دو سے تین دفعہ لازمین کو واگ کرواتے ہیں ابھی واگ کروائی ہے ٹھیک تھا واگ کروا باکے لے کے ہیں تو ابھی سوکر سانچ چلا ہے جب دوبارہ فارم پر واپس لے کے جائیں گے تو پھر پانی شانی بھی پلائیں گے پانی ہر وقت موجود ہوں کیونکہ آج کل کا جو مہینہ اس کے اندر بلکل پیاسا نہ رہ جائے ٹھیک ہے باقی آپ دیکھ لیں اس کے پنجے وغیرہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے کان وغیرہ دیکھ لیں اس کے جو شیڈ وغیرہ دیکھ لیں بلکل یہ ڈبل کوٹیڈ پیور نسل ہے جرمن شاپٹ کی اس کے جتنے اچھی ڈائیٹ دک رکھیں گے جتنا اس کا خیال لکھیں گے اتنی ہی پیاری اور اچھی بریڈ بنے گی ہے ٹھیک ہے یہ بس چھوٹے چیزیں ہیں اس کا آپ نے خیال کرنا ہے اور چیچروں سے ضرور بچانا ہے باقی چیچر ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے ایک سی سی ڈیلی کا پیتے ہیں بلڈ تو اتنی صحت نہیں بنتی جتنی وہ پی جاتے ہیں تو وہ چیچر تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ اس کو شیمپو سے واش نہ کریں گے اس کو شیمپو میں دن میں تو نہیں لیکن ہفتے میں دو دفعہ لازمان آپ اس کو شیمپو اسے واش کریں تو اسے یہ جب مٹی نہیں رہے گی گرد نہیں رہے گی تو اس کے بالوں میں تو پھر یہ چیچر بھی نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے حفاظتی تدبیر کریں گے تو یہ آپ کا جانور بلکل بیسٹ رہے گا اچھا محول دیں اچھی خوراک دیں ویکسنیشن ٹائم پید کریں نلائیں دلائیں لازمان اس کے بعد واک لازمی کریں ایک بندہ رکھیں جو اس کے لئے دو سے تین دفعہ دن میں لازمان واک کروائے اور اس کو نلائیں دلائیں کھانے بھی نگر دھیان کریں کیونکہ اس کے ساتھ بندہ بہت ضروری ہے اکیلہ آپ نے اس کو چھوڑ نہیں سکتے امید کرتے ہیں آج کی ویڈو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈو تاک کے لئے اللہ حافظ